بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 تو پھر جمہوریت کا مامینا کیسا جمہوریت کا نعرہ مارنے والی یہ پارٹیز جو ہیں اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ عوام جانتے ہیں تو پھر اداروں پر اونگلی کیوں اٹھاتے ہیں یہ طاقت کا استعمال کریں تو جمہوریت ادارے کریں تو عمریت میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ جمہوریت کیا ہے عوام کی ووٹ کو عزت دینا جمہوریت ہے سیلی سی بات ہے اب یہ عوام پہ depend کرتا ہے عوام کر سکتی ہے کہ جس کو چاہے پارٹیمنٹ میں بٹھائیں جس کو چاہے پارٹیمنٹ سے اٹھا کر بار پھینک دیں مگر جمہوریت کا واویلہ کرنے والی یہ جو پارٹیز ہیں کیا وہ اپنی مشینلی کو استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں تو ان کو کیا حق کا کسی عامر پر اوپری اٹھانی ہے یہ جمہوریت کا واویلہ کرنے والے عامر خود ذہنی طور پر عامر ہے تو ناظرین آج میں آپ کے ساتھ میں موازنہ کروں گی ایک عامر کے سلطنت کا اور ان جمہوری سلطنتوں کا ناظرین آپ یہ جانتے ہیں کہ میڈیا اور یہ جمہوری لوگ یہ لوگوں کو کس طرح دھوکہ دے دیں اب آپ کو کیسے پاگل بنا رہے ہیں اسی طرح انہوں نے ملزم مشرف کے اوپر بہت انگلی اٹھائی اس کو غدار بولا فارلمن میں بیٹھ کے کانون توڑنے والا بولا پتہ نہیں کیا کیا بلا 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 اس کو بہت کچھ بولا میں آج آپ کو وہ حقائق بتاؤں گی ان سے بردہ اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے ملزم مشرف کو اتنا زلیل کیا ہے اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے بلدیار دی الیکشنز کروانے کے بعد اب آپ کو فریڈم دیا ان کو پاورز دی بجٹس دیئے اس کا دوسرا قصور جو سب سے بڑا میرا خیال ہے اس کا قصور تھا کہ اس نے میڈیا کو بہت آزادی دی جو کہ ان جمہوری آمنوں سے تو خمس کم بلکل پرداشت دیئے ملکل نہیں ہوا تو اگر ہم ان جمہوری سلطنتوں کے تمام اچھے کام اور اس آمر کی سلطنت کا ایک برا کام اگر ہم ان کا موازنہ کریں نا تو اس آمر کی سلطنت کا ایک برا کام ان کے تمام اچھے کاموں کے اوپر پھاری ہے تو ہم آدمی پر بلین کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہے اور وہ خطرہ یہ کہ کہیں وہ آ کر سسٹم کو ٹھیک نہ کر دیں اور ان جمہوری آمروں کے دجوریاں بھرنے سے رکھ جائیں اگر یہ اتنے جمہوریت پسند ہیں تو پھر یہ ایلیکشن کو بائیومیٹر سسٹم پر کیوں نہیں لے کر آتے ویسے تو یہ پڑھوسی ملکی بہت ساری چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ہم ان کی یہ بھی نکل کرنے یہ بھی ان کے جیسا کر لیں وہ بھی ان کے جیسا کر لیں تو کیا ایلیکشن کمیشن اتنا غریب ہے کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا اس لئے لیکن وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ایلیکشن کا سسٹم بائیومیٹرک سسٹم پر آ گیا تو عوام اپنی مرضی کا نمائندہ منتخب کرے گی جو کہ کم از کم ان جمہوری آمروں سے تو برداشت ہونے بھلا نہیں تو پھر ناظرین جب ان سے یہ برداشت نہیں ہونا تو دیفینیٹلی پھر تو یہ ایک ڈراما ہے اور یہ ڈراما ہی ہے یہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے یہ صرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اب ناظرین جب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے ہی رہے ہیں تو یہ بھی سنویجے کہ اس ملک میں عوام کو ریلیف نہیں ملتا اور نہ ہی ملے گا کیونکہ ایک بات تو کنفارم ہے کہ ہمارے حکمران یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا سیلیکشن عوام تو کرتی نہیں اس لئے حکومت سنبھالتے وقت ان کے مائن میں یہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے عوام کے لئے کچھ کرنا ہے اور نہ ہی وہ کچھ کرتے ہیں ان حکمرانوں کو ایک چیز تو کنفارم ہے کہ ان کا سیلیکشن عوام نہیں کرتی تو اگر ان کا سیلیکشن عوام کرتی تو کیا یہ عوام کے لئے کچھ نہ کرتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ عوام ان کو کیک آؤٹ کر دے گی لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ عوام اس الیکشن نام کے ڈراؤمے پر پاگل بنی ہوئی ہے اسی لئے یہ انہی کو خوش کرتے ہیں جو ان کو پارلیمنٹ میں لانے والے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں کیا یہ مافیا ہیں کیا یہ بیرونی ایجنسیوں سے بکے ہوئے لوگ ہیں کیا یہ کرپٹ لوگ ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اجازتی کی موسیقی موسیقی